بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں تمام دوست انہیں دکرتا ہوں بلو خریہ سنگے آج بات کریں گے کہ پنجاب میں انگور کے باگ کیوں ختم ہو رہے ہیں کیونکہ دو پیلوں ہیں اس کے ایک پیلوں یہ ہے کہ کچھ دوستوں نے باغ لگائے ہیں اور وہ مزید کوشی کر رہے ہیں کہ ہم نے اور زیادہ سے زیادہ باغ لگائے ہیں اور کچھ ایسے دوست ہیں جنہوں نے باغ لگایا ہے اور وہ باغ ختم کر رہے ہیں یا پھر ختم کرنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ دو پہلوں ہیں دونوں پہلوں کے بات کریں گے کہ کس کی منیجمنٹ کی وجہ سے وہ با ختم کر رہے ہیں یا جو لوگ مزید آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں وہ کیوں بڑھانا چاہ رہے ہیں تو بیسیکلی جو یہ گریپ فارمنگ ہے انگور کی فارمنگ ہے یہ تھوڑا ٹف کام ہے مشکل کام ہے اس کی مین وجوہت یہ ہے کہ آپ کو کم از کم پہلے چار سال اندازار کرنا پڑتا ہے چار سال تک آپ کو کوئی چیز نہیں ملتی بلکہ آپ نے چار سال لگاتار انویسٹ کرنا ہوتا ہے اپنے فروڑ کے اوپر اپنے باہ کے اوپر اور اس کے بعد اگر ہماری منیجمنٹ غلط ہو تو پانچمیں سال مزید ہمیں انویسٹ کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں مزید لاؤس میں ہم لوگ پا رہے ہوتے ہیں اور مجبورا ہم اپنا باغ ختم کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اس ٹائم جیسے کہ ڈالر کافی اوپر جا رہا ہے تو سافظہرے ہمارا پاکستان بھی ڈالر کی سافظ سے آگے چلتا ہے تو اس ٹائم ایک اکڑ کے اوپر آپ کا کم از کم آٹھ سے دس لاکھ انویسٹ ہے چار سالوں کی اگر اس کے جال سمیت اس کا ڈھانچہ آپ کی پودے آپ کی جو منیجمنٹ ہے فرٹیلائزر تمام چیزوں کو ملا کر آٹھ سے دس لاکھ آپ کا اس کے اوپر انویسٹ ہو جاتا ہے چار سالوں میں تو اس کے بعد اگر آپ نے آپ فروڈ منڈی میں لے کر جاتے ہیں تو آپ کو اس کو ریڈ آپ کو جو آپ لوگوں کو لیٹ چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس کا ریڈ نہیں مل پا رہا ہوتا تو آج بات کریں گے کیوں نے ریڈ مل پا رہا ہوتا کیا وجہ ہوتی ہے سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ہمارے جو ورائٹی ہے ورائٹی کا انتخاب ہم لوگوں کو چاہیے کہ علاقے وائز اگر آپ گرم علاقے میں رہتے ہیں جیسے کہ پنجاب ہے تو آپ کو ان ورائٹی کو لگانا چاہیے جو کہ ورائٹی پنجاب میں کامیاب ہیں دوسری جو ہم پسند کرتے ہیں ساو زہرے کے جو دوسرے دوست ہوں گے وہ بھی وہی پسند کریں گے تو آپ کو وہ ویلی ورائٹی لگانی چاہیے جو کہ میٹھی ورائٹی ہو اچھی ورائٹی ہو اچھی فروٹنگ دیتی ہو آپ کو ایسی ورائٹی کبھی بھی نہیں لگانی چاہیے جو فروٹ تو بہت زیادہ دیتی ہو لیکن مارکیٹ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہو یعنی کہ پچاس سے ساٹھ روپے اگر وہ کیجی آپ کا سیل ہو رہے تو پھر تو ساو زہرے کے آپ کو لوس میں جا رہے تو آپ کو ورائٹی اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے آپ کو امیشہ اچھی ورائٹی لگانی چاہیے میں نے پیچھے ایک ویڈیو بنائی بھی تھی کہ پنجاب میں ہمیں کون سے گریپس لگانے چاہیے تھے تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو شگرہ ون یہ کیونکہ جلد مچیور ہو جاتا ہے اس کے اوپر آپ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کینگ روپی بھی لگا سکتے ہیں اس کی مارکیٹی میں تھوڑی کم ویلیو ہے لیکن اس کے اوپر پھالی طرح لگتا ہے کہ یہ دوسری جس ٹائم دوسری ورائٹیز آتی ہیں اگر آپ نے پناہ سٹال لگایا ہے اس کے ساتھ اگر اس کو مکس کر کر سیل کرتے ہیں تو یہ آپ کو کافی زیادہ اچھا ریٹان دے جاتا ہے اس کے بعد آپ نے سندرخانی کے اوپر سندرخانی کے کبھی کہیں کہیں باغ لگے ہوئے ہیں ان کو اچھا ریٹان آ رہا ہے لیکن جہاں پر اکثر لوگ انہوں نے گئے اس کو اچھا ریزالٹ نہیں آ رہا فروڈ لے لیتا ہے لیکن بہت کام فروڈ لیتا ہے تو آپ نے سلطانی اسی کے اوپر کام کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک اور بات کا خیار رکھنا ہے کہ آپ نے صرف دیکھا دیکھیں بھی باغ نہیں لگانے آپ نے جو مین چیز ہے آپ نے فارم کا ویزٹ کرنا ہے آپ کے علاقے میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ لوگ لہور سے ہیں تو آپ لوگ پنجاب کے آخری جلہ میں جا کر آپ لوگ وہاں سے پتہ کریں کہ آپ پاس کونسی بریٹیز کام ہے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ آپ کی قریب ترین جو گریپس کا فارم لگا ہوئے آپ نے اس کا ویزٹ کرنا ہے وہاں کے آپ نے حالات پتہ کرنا ہے کہ آپ نے کونسی بریٹی لگائی ہے اور اس کے آپ کو کیا ریٹان مل رہا ہے کیونکہ آپ نے اپنے اردگرد قریب والی منڈی میں آپ نے اپنے گریپ سیل کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ نے اپنے قریب ترین جو بھی آپ کی منڈی ہے یا پھر آپ کا جو گریپ فارم ہے آپ نے اس کا ویزٹ کرنا ہے وہاں سے معلوم کریں کہ یہاں پر کونسی بریٹی چاہتا ہے یہ ہو سکتا ہے وہاں پر نیارسی بلیک کا بہت زیادہ ریٹ ہو تو پھر آپ کو وہ لگا لینے چاہیے مین کو آپ نے اس چیزوں کو آپ نے احتیاط کرنے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کونسی بریٹی لگا رہا ہوں آج سے چار سال بعد اس بریٹی تو کیا ویلیو ہوگی کچھ بریٹیز ایسی ہوتی ہیں چاند سال جلتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں جیسے کہ یہ پرلیٹ ہے یا پھر ویٹرو بلیک اچھی بریٹی ہیں لیکن یہ جس طرح منڈی کے اوپر جاتی ہیں بہت نرم بریٹیز ہوتی ہیں دیکھیں آپ جو یہ فروٹ ہے تو جس طرح یہ مچیور ہوگا اس کا چھلکہ بہت بریک ہوتا ہے تو جس ٹائم آپ نے اس کو پیکنگ کریں گے یہ پھٹ جائے گا یہ ڈیمہ چھو جائے گا جس ٹائم منڈی میں جائے گا اس کا ریڈ نہیں ملے گا آپ کو ویٹرو بلیک اب یہی سین ہے بہت اچھا فروٹ ہوتا ہے کھانے میں سویٹ ہے لیکن بہت نرم فروٹ ہوتا ہے تو آپ نے کچھ سخت جانوالے فروٹ لینے ہیں اب دوسری بات کرتے ہیں کہ جو لوگ بہت زیادہ اسے ارن کر رہے ہیں اپنے ہنگور کے باغ سے ان میں ان کی منیجمنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے ان لوگوں نے وہی چیزیں کی ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں جو کہ ہم لوگ نہیں کرتے ہیں ہم لوگ مسٹیک کر لیتے ہیں اگر آپ لوگ کسی اور ڈسٹے کے بات کریں گے جہاں کا ٹمپریچر ہو رہے کلائی میٹ ہو رہے سب چیزیں ہو رہے ہیں اگر آپ وہاں کے پودے یہاں پر اپنے پاس لگائیں گے تو ساز ایریک ان کا وہ ریزال نہیں ملے گا اگر آپ لوگستان کا سندر خانی پنجاب میں لگا لیں گے تو نہ اس کا وہ سائز بنے گا نہ اس کا وہ کلر بنے گا اور نہ ہی اتنا وہ میٹھا ہوگا ہو سکتا ہے اس سے وہ زیادہ میٹھا ہو جائے لیکن سیم چیز نہیں ہوگی جو چیز آپ وہاں سے لے کر آئیں گے وہ والی چیز یہاں نہیں ہوگی یہ بہت کم ہوتا ہے امین اگر ہنٹ سو میں سے بات کی جائے تو چار سے پانچ پرسنٹ یہ ایسا ہوگا کہ آپ کو سیم چیز کیونکہ ہم لگانا ہے آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے ورنہ آپ نے تین چار سال بعد آپ گریپ لگائیں گے بھی صحیح اور اس کے بعد آپ نے آپ کا جو باگ ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ یہ بہت زیادہ تف فیصلہ ہوتا ہے آپ نے گریپس لگانے ہی ہے یا نہیں لگانے اگر لگانے ہی ہے تو پھر آپ نے ورائیٹی کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز نہیں کرنا سیلنگ کا ایک اور طریقہ کار بھی ہوتا ہے ویڈیو تھوڑی سی لگتا ہے لیند ہی ہو گئی ہے لیکن چلیں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر گریپس فارم اگر ایک اکر لگا رہے ہیں دو اکر لگا رہے ہیں تو پھر آپ کوشش کریں اس کو منڈی میں لے جانے کے بجائے آپ اپنا سٹار لگائیں جہاں پر آپ کا فارم ہے کوشش کریں روڈ کے ساتھ لگائیں جہاں پر آپ کا فارم ہوگا وہیں اگر آپ اپنا سٹار لگائیں گے تو پھر آپ کے پاس اگر کوئی مکس ویڈیو بھی آ جاتی ہے جیسے کہ یہ اچھی ویڈیو بوری نہیں ہے لیکن میں شاید ہر ویڈیو میں اس کے نیکٹیو اس کے اوپر ہیو دیتا ہوں بہت اچھی ویڈیو ہے یہ ویڈیو ہے اس کے پر پھل بہت زیادہ لگتا ہے اور اس کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ کی تین چار اچھی ویڈیو ہے ایک ویڈیو اگر اس میں تھوڑی سی کمی بھی آ گئی ہے تو جس طرح آپ فروڈ مکس کر کر سیل کریں گے اپنا ریڈ دیں گے کیونکہ منڈی میں جو آپ کا سو روپے کیجی سیل ہو رہا ہے آپ بیر مارکیٹ میں ہو تین سو روپے سیل ہو رہا ہے تو آپ کوشک کریں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو جو آپ کی مارکیٹیں گے وہ خود کریں ایک کامیاب ہونے کا راز یہ بھی ہے کہ جو لوگ کامیاب ہو رہے ہیں وہ اپنے جو مارکیٹیں گے وہ خود کرتے ہیں انہیں تین تین چار چر جگہ پر پنجاب میں کون سی ویٹیز کامیاب ہیں تو وہ انہیں آپ کو بتا دیئیں لیکن پھر بھی آپ نے کوشی کرنی ہے کسی تیسرے بندے سے مشرہ لینے کے بجائے آپ خود جائیں اپنے جو آپ کے قریبی ہیں فارم لگے ہوئے ہیں فارم کا ویزٹ کریں وہاں سے ملوم کریں کہ یہ ہمارے علاقے میں کون سی ویٹی کامیاب ہے اور کون سی ویٹی کو یہاں کے لوگ پسند کرتے ہیں انشاءاللہ ملوقات ہوتی ہے بہت جل ایک نئے ٹوپک ساتھ اجازہ دیجئے اللہ حافظ